بکرا دودھ دے سکتا ہے بینس ہوا میں اٹھ سکتی ہے شیر درخت پر چل سکتا ہے کچھوہ خرگوز سے تیز باگ سکتا ہے کواس افید ہو سکتا ہے جی ہاں انسائیٹ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلاغ اور یہ سب سچ ہو سکتا ہے کیسے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی وقاس چودری چوہی صاحب یہ جو میں نے کہا ہے نا کواس فید ہو سکتا ہے کچھوہ خرگوز سے تیز باگ سکتا ہے یہ مجھے بات کیوں یاد آئی آپ کو پوچھنا چاہیے نا میں نے یہ تمہین کیوں بان دی جی میرے صاحب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کواس سفید ہو سکتا ہے کچھوہ تیز باگ سکتا ہے یہ سب کیسے پوسیبل ہے کس کیسے آپ کو یاد آئے یہ بائی جن سوشل میڈیا کی دنیا میں سب ممکن وہ کسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مقصود جماعت کے ٹرولرز ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا اور اس میں ہمارے صحافی بھی شامل ہیں کچھ جیئے صحافی میں ان کا نام بھی لوں گا طویر یہ تھا کہ اڈیالا جیل میں اجاز اللہ کو محمد علی دورانی الگ 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 عمران خان سے ملے چینمن پی ٹی آئی سے اور انہوں نے چینمن پی ٹی آئی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لچک پیدا کریں اپنے بیانیوں سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان دونوں کی بات مانی نہیں گئی تو اسٹیبلشمنٹ کو گسہ آ گیا کہ ان کے دو اتنے بڑے سہولتکار اڈیالا جیل میں چینمن سے ملنے گئے تو وہ مانے نہیں ہے اور پھر جو انہیں عذیت دی گئی جسمانی طور پر ٹاچر کیا گیا ذہنی طور پر ٹاچر کیا گیا اور آپ انہیں زہر دینے کی بھی اطلاعات ہیں اور گشرا بی بی نے ایک ٹیشن بھی دائر کر دی ہے تو ان کے ٹاچر سیل کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور آپ کی برادری کے ہیں جناب سمی ابراہیم صاحب انہوں نے بھی وہ ٹاچر سیل کی تصویر شیئر کر دی اور لندن میں بیٹھے ہوئے سابر چاہ کرنے بھی یعنی کھالے کو سفید کرنے کی کوشش کی کچھوے کو ہرگو سے تیز ثابت کرنے کی کوشش کی بکرے کو دودھ دینے کی کوشش کی اور پیچھ دینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ واقعے چونچ کے بیوئے صاحب اگر تو آپ یہ اس بات پر متفق ہیں سوشل میڈیا کی نیوز پر آپ چلتے ہیں تو واقعی بکرا بھی دودھ دے سکتا ہے کچھوہ تیز بھی باگ سکتا ہے یہ سارے کام جو آپ نے بتایا یہ ہو سکتے ہیں اگر آپ ریل سٹوری پر جائیں تو یہ ایسا ایسا کچھ نہیں ہے جو بندہ بھی جیل میں جاتا ہے نا اس کا بینیاں یہی ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے وہ یہی یہی جو آج امران خان کہہ رہا ہے کل وہ نواز شریف کہہ رہا تھا کوئی شاہد خاکان عباس کی کوئی بھی جیل میں جائے وہ یہی کہتا ہے کہ اسے زہر دینے کی کوشش کی اور طبیعت میں ناساز ہو جاتی ہے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے کوئی باہر چلے جاتے ہیں کوئی یہاں رہتے ہیں طبیعت مینہ ہر وہ فیکٹر آجاتا ہے جو جیل سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو چاہیے وہ ہر فیکٹر اس میں انوال ہو جاتا ہے اچھا میاں صاحب یہ دوسرا یہ بھی ہے جو جتنا بڑا چھڑو ہے جتنی بڑی فیک نیوز چلائے گا اس کے اتنے زیادہ فالور آتے ہیں ایڈ دا اینڈ ایک نے میاں صاحب آپ بھی صافی ہیں آپ بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں میں آپ کسی اب ابھی بھی آپ کسی ایک اچھے چینل کے ساتھ ان بڑے اچھی پوسٹ پہ رپورٹنگ ہے آپ کے سوال میں سنتا رہتا ہوں مریم بی بی نے بھی جواب ہاں ہمارا سوال وہ دوہزار اکیس کا ہے ہاں تو وہ ان دنوں میں صاحب شاکر نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ لندن میں ایک جیر صافی نے جبکہ وہ گجرہ والا سوال کہ وہ پاکستان میں ہی ہوا تھے اس طرح کہ آپ کے سوالات ہم سنتے جائے تو وہ ایک مریم بی بات پہ وہ کئی سارے جو جب پی ٹی اے کا دور تھے تب بھی آپ جو سوال کرتے تھے وہ ان کا جواب بھی نہیں ملتا بعد یہ کہ آپ ماشاءاللہ صافی ہیں آپ آپ بتائیں کہ اگر امران خان جیل سے باہر آ جائیں گے تو کیا اس میں چینجگ آ جائے گی یہ میں چاہے گا کب جو پی رہا ہوں ستر روپیہ کا ملے گا کیا یہ مجھے پھر چالیس روپیہ کا ملے گا اسی کا ہو سکتا ہے اسی کا ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہمیں یہ سوشل میڈیا پر جو لیڈر کے آنے جاتے ہیں خبریں چلا رہے ہیں نواز شریف آئے گا کیا ملے گا ہمیں وہ ہی الیکشن وہ ہی کچھ سسٹم میں کوئی چینجنگ آتی نہیں ہے یہ بات ہی نہیں کرتا یہ سسٹم میں کیسے چینجنگ آئے گی اچھا یہ تنمیدی بات کوئی نہیں ہمارے صحافی بھی نہیں کرتے سوشل میڈیا پر اور جب سے اب ٹویٹر نے مولنٹائزیشن کی سلسلہ شروع کیا تو اب ٹویٹر پر جو ہے اللہ کی بنا ایسی ایسی چھوڑی جا رہی ہیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ ویوز آ جائیں ہمارا ٹارگٹ اچیف ہو جائے اور ہماری مولنٹائزیشن ہو جائے اور ہمیں یوٹیوب اور فیس بک کی طرح ڈالروں میں بارش ہو ہماری میاں صاحب وہ ان کو چلنے دے جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آج بھی پتا ہے میاں صاحب کی کپیسٹی کیا ہے زرداری صاحب کی کیا ہے امران خان کی کیا ہے اب مجھے یہ بتائیں میاں صاحب زرداری امران خان کو جیل سے چھوڑ دیں یہاں پہل ایکشن ہو جائیں کیا مجھے یہ جو آج پچیس روپے کی روٹی مل رہی ہے جو آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آیا اور اب ہم چائے پی رہے ہیں کیا یہ پھر مجھے دو تین روپے کی ملنا شروع ہو جائے گی نہیں ملنا شروع ہو جائے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو محمد علی دورانی ملنے تھے یا اجازہ اللہ کیا دیکھیں وہ آپ کی بات ہے وہ دنائے کر رہے ہیں اجازہ اللہ صاحب نہیں نہیں وہ دنائے کر رہے ہیں ابھی امران خان کہاں ہے اڈیالہ جیل میں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات کرنی ہو تو وہ خود جا کے نہیں کوئی بندہ بھی جیل میں ہے جیل میں ہوتا ہے وہ تو ماننے کے لئے پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں مانتے نہیں کیسے ڈٹے ہوئے ہیں مجھے کہاں ہیں ان کی پارٹی آگے ہیں وہ اٹک میں اجازٹ ہو گئے تو اٹک جیل میں پھر اڈیالہ میں آئے ہیں یہ ڈٹے ہوئے ہیں تو ان سے ساتھ جیل میں اجازٹ ہوئے تو یا جو قید ان کو کٹ رہے ہیں اس میں اجازٹ ہوئے ہیں آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کی جو پلیٹ لیٹس کی کہانی تھی کتار چڑھا ہو اوپر نیچے اور اب یہ عمران خان کی ذہنی عذیت یہ آپ کو بھی کوئنسیڈنٹ لگتا ہے چیزیں لگتی ہیں ایزا صافی سر یہ کوئنسیڈنٹ یہ ویسے ہی ہوگا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا بندہ جیل میں جائے گا چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی ایڈا انڈ جیل سے نکلنے کی ان کی طبیعت خراب ہوگی کوئی لندن چلا جائے گا کوئی جیل سے نکلنے کی کہاں چلا جائے گا یہ جیل سے نکلنے کی سب تد بھی رہے ہیں ان کے پاس کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یہ ابھی آپ نونڈلی کی بات کریں ابھی یہ حکومت چھوڑ کے گئے کیا کر کے گئے ہیں اس سے پہلے پی ٹی کو مطی کیا کیا انہوں نے چلیں پچھلے ستر سالوں میں بتا دیں ساری پارٹیوں نے ملکے کیا گیا کوئی ایک پلان بتائیں جیل میں مولد جس پہ چل کے اگلے دس سالوں میں ٹھیک ہو جائے ہم دھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ آ جا رہے ہیں سسٹم چل رہا ہے کھا پی رہے ہیں چاہے آپ کو طلب تیس ستر کا قبضی آپ افورڈ کر رہے ہیں کہیں یہ نہیں افورڈ کر سکتے جو چیزیں ہیں سر ابھی 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 ہم یہاں بیٹھے تھے آپ کے سامنے وہ ایک بندہ جو یہاں کو چیزیں بیچ رہا تھا وہ آیا اس نے آ کے آپ کے آپ سے آ کے کیا سوال کیا کہ روٹی کھلا رہے ہیں کہ آپ کو کھانا کھلا دیں لوگ ایک وقت ہم نے اس کی پروڈیکٹ لے لی جو ہم اس کے لیے کر سکتے تھے جو آپ نے کر دی کیا وہ ایک بندہ وہ کتنا مجبور ہوگا اس مانگائی کیا آتا ہے کتنا مجبور ہوگا کہ وہ روٹی مانگ کے کھا رہا ہے وہ مانگنے والا شادہ سے چیزیں نہیں لگتا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے بیانیا اس سے پتہ بھی نوع شائل کے سوشل میڈیا مجھے لگتا اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگا یہ جو لاکھوں میں فالو آجاتے ہیں ریٹنگ آجاتی ہے ویوز آجاتے ہیں یہ وہ جو نوجوان ہیں انہیں آپ ایزا جنرلسٹ کیا کہیں گے آپ کا بھی ترہا حصہ میں ایزا جنرلسٹ سننے وہی کہوں گا جب تک آپ کسی بھی خبر کی تحقیق خود نہ کرنے ہاں کوئی بات نہ کریں کسی کو زہر ہر ہر بندے کا بیانی ہے یہ ہی ہے ہر پارٹی کے بندے کا بیانی ہے یہ ہی ہے جب نوازشلی کے پلی لیٹس ہوئے تھے تو ہاں تب بھی ان کا بیانی یہ ہی تھا کہ ان کو زہر دی جا رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے یہ آپ خود تحقیق کریں آپ اس سورس پہ ریلائی کریں جو جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ خبر ہے جو ایک خبر پہ جو ملنے کے ہیں وہ تردید کر رہے اور آپ اس خبر پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی ہوا ہوگا اور لوگ مان رہے ہیں پی ٹی آئی کے چانے والے دیکھیں میں پی ٹی آئی کہ یہ کسی بھی پارٹی ہے کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی چل گئی ہے میں نہ کسی پارٹی کے خلاف ہوں نہ کسی پارٹی کے حق میں ہوں بس یہ ہے کہ ہر پارٹی کے فالورز آپ اندھا بلیو نہ کریں اپنے لیڈر پہ کسی پہ بھی دیکھ سوچ کے سمجھ کے بلیو کریں کیا یہ وہ بات جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اچھا یہ ہمارے یہاں جب پنجاب جنیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایک بات کسی کی لرائی جگہ ہو گیا نا کہ یہ اس کے پیچھے جمعیت ہے زرگل مسل بن گئی تھی اس کے پیچھے جمعیت ہے جب ہاں میٹرک میں تھے نائن الیون ہوا تھا کچھ بھی ہو جاتا تھا جی اس کے پیچھے میٹ کا ہے ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو جائے ایک انہوں نے مثال بنا لیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ پیچھی ہے چاہے قصور اپنا ہے چیزوں کا آپ نہ نوکری کے لیے جائیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا قصور آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ صرف ان پر اکسور ہے اسٹیبلشمنٹ آپ خود تو سارے جتنے سیاس ادائن ہیں ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جمعاتے ہیں خود تو باقی ان کے پاس جاتے ہیں جاتے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے صافی انکرلی صافی براجویو پردی صافی براجویو پردی بھی ان سے ان کے ساتھ تعلقا جو ایک حکومت آتی ہے جو ایک تو وہ ان کی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اور خبریں لے کے آتے ہیں روانگ نمبر ہے بسیلی یہ روانگ نمبر ہے لوگوں میں اس کے ہمیں ان پر نہیں جانا چاہیے ہمیں خود تحقیق کر دی چاہیے کچھ اچھے صافی بھی ہیں اس ملک میں ایسی بات نہیں آپ ان کی بات سلیں ان پر بھی الزامات لگتے رہے ہیں جب وہ دوسروں پر تنقید کرتے تو وہ کہتے ہیں اس پارٹی میں آپ وہ دوسری پر کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک اب کسی اور کے ساتھ ملی کہ ایسی بات نہیں ہے یہ ساری باتوں ہیں آپ کو اس پر سرچ ور خود بھی کرنا چاہیے خود بھی کچھ سوچنا چاہیے سوشل میڈیا میں تو گئتا ہوں سوشل میڈیا آپ دیکھیں لیکن سوشل میڈیا پر انتا بلیوب نہیں ہونا چاہیے ہاں لیکن لوگ بلیوب کر جاتے ہیں نہیں بلیوب نہیں کرنا چاہیے آپ اس خبر کی ہزار کا مجمع لاکھوں کا بن جاتا ہے پانسو کا مجمع ہزاروں لیکن وہ پرانی تسویریں اٹھا کے ٹویٹ کر کے اس جلسے میں وہ کر دیتے ہیں یہاں پر سیاسے دانوں کو خود نہیں پتا ان کا بیانیا کیا ہے کل تک نون لکھا بیانیا کیا تھا انہوں نے کیا بیانیا بنیا ابھی تک وہ مجھے بڑے ایک مشہور صافی ہیں میں ان کا نام نہیں لوگا میں ان کا ویلوگ سن رہا تھا سن آپ بھی ویلاغ رہے تھے میں ویلوگ سن رہا تھا تو وہ جو انہوں نے جو ٹویٹ ان کا جو بات میں ٹویٹر تھا اس میں نے لکھا کہ بیانیا زہر تمیر آپ یہ دیکھیں میرے کان میں آ کر یہ بات کر کے یہ اللہ تیرا ویاء کرائے جو دوسرا انہوں نے تھا ٹھیک سی بندہ مان جاندہ ان سارے ویانوں تس ساتھ ہو گئے تو انہوں نے یہ تحقیق نہیں کیتی کہ میں شادی شدہ ہے یہاں نے موسیل صاحب انہوں نے ملائے بھی تاڑی شکل دیکھ کے لگے کہ اتنا یہاں خوش بندہ حاصل ہے لگ رہا کہ شادی بھی ہوئی نا اس لئے انہوں نے صاحب لائے کے سارے ویاء بھی ہونا چاہی جائے انشاءاللہ تو آرینالفیت چینٹ کریں گے اے دوستو وہ جو محمد علی درانی اور اجازر رکسہ کی ملاقات والی بات ہے وہ اسے ایک کیوز ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ انتہائی معصوم ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو جتنے والے چھڑوں ہیں اور ان کی باتوں پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے آپ کسی سے بھی بات کریں تو یہ بات ہے عمران خان کے سٹیمنے کے حوالے سے ماننے میں آتی ہے ایزا جنرلیس سامنے بھی انہیں کور کیا ہے لیکن جو چیزیں ماننے والی نہیں ہیں ان پر اگر آپ لوگ یقین کرنے ہیں تو پھر مجبورا ہم کہنا پر جاتا ہے کہ بکرا بھی دودھ دے سکتا ہے کچھوہ جو ہے وہ خڑگوست سے تیز باگ سکتا ہے بینز جو ہے ہوا میں اٹھ سکتی ہے شیر درخت پر چل سکتا ہے اور مینہ صاحب کو یہ اس طرح نہیں مثال تو آڑے زین چاہے دے دازتو سوشل میڈیا دے سامنے سارا کامی ہو سکتا ہے سارا کامی ہو سکتا ہے یعنی سارا کامی ہو سکتا ہے اگر اس محنوزدار وزیراعظم بن سکتے ہیں جس پر فرد جرم آئید ہو نہیں ہے وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں شباش دیو کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کچھ بھی ہو سکتے میں اگر آپ تھوڑی سی اپنی تحقیق کر لیں تو آپ بہت سارے معاملات کو سمجھنا شکریہ ہو جائے گے تو یہ جو اردکی دعا کو محیوسی نظر آتی ہے یہ کم ہونا شکریہ ہو جائے گی تو مینہ صاحب آپ سے بھی چھی چیٹ کرتے لیں گے دوستو ہمارے بید آپ کو پسند کریں اور اسے لائک اور سبسکرائب چینل کو دعاست کریں اللہ حافظ کتنے منٹی ہوتا ہے